موسیقی نواز شریف نے امریکہ کی سیاسی اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مدد مانگی معروف تجزیہ کار اور سینئے صحافی شاہین صحبائی کا تحل کا خیز انکشاف کہتے ہیں امریکہ نے نواز شریف کی مدد سے صاف انکار کر دیا امریکی قیادت سے رابطہ قریبی دوست اسلامی ملک کے ذریعے ہوا امریکہ کو مولانا فجر رحمان کو احتجاجی پروگرام کا لیڈر بنانے پر بھی تشریف ہے ہر حد کنڈے سے بے نیاز ہو کر میدان میں نکلے ہیں ہر مشکل کا سامنا کرنے کا تحیہ کر لیا فجر رحمان کا کہنا ہے کہ ہر جائز حکومت اور جائز پارلیمانی نظام دینا چاہتے ہیں اس مارکہ کو سر کرنے کے لیے پر امید ہیں مریم نواز نے کہا حکومت نے اداروں کو عوام کے مقابل لا کھڑا کیا پی ڈی ایم عوام اور اداروں کا مقدمہ لڑے گی حکومت جتنی مرضی طاقت استعمال کر لے تحریک کامیاب ہوگی پی ڈی ایم کے سفدر فجر رحمان کی جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات اور پوزیشن جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت شہباز شریف کی گرفتاری سمیت سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم کے ملک بھر میں جلسوں پر مشاورت فجر رحمان اور مریم نواز کے درمیان ون آن ون ملاقات بھی ہوئی نون لیگ کی نائف صدح مریم نواز نے وفت کے احزاز میں اشایہ بھی دیا اپوزیشن کی کوئی تحریک نہیں یہ خوف میں اکھٹے ہو رہے ہیں شبلی پراز کا کہنا ہے اپوزیشن ملک اداروں کو داؤ پر لگا رہی ہے پپلز پارٹی اور نون لیگ کرپشن کیسز کو چھپانا چاہتی ہے جو مرضی کہلے این آر او نہیں ملے گا پواز چوہدی کہتے ہیں بڑی سیاسی جماعتوں نے شدت پسندوں کے حمدر کو اپنا سربراہ بنا لیا جلزوں میں بندے پورے کرنے کے لیے مولانا کو پی ٹی ایم کا سربراہ بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شیف کی طلبی کا اشتہار جاری کرنے کا حکم وفاقی حکومت کو دو دن میں اخبار اشتہار کے اخراجات جمع کروانی کی ہدایت عدالت نے قرار دیا اشتہار چھپنے کے بعد تیس دن میں ملزم پیش نہ ہوا تو اشتہاری قرار دیں گے الازیزیہ ریفرنس میں اپیلوں پر سماعت میں تین گواہوں کے بیانات کلم بن نواز شیف کے دونوں وارنس کی وصولی کے مطالق عدالت میں ریکارڈ پیش نیب خیبر پختوں ہون نے کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کو آج صلب کر لیا ذرائع کے مطابق کیپٹن صفدر کو آج صبح گیارہ بجے نیب پشاوے میں پیش ہونے کی ہدایت دی محمد صفدر پر آمدہ سے زائد احساسے بنانے کا الزام ہے بزیریعظم کی گورنر سن عبران اسماعیل سے آج اہم ملاقات ہوگی اسلام آباد میں ملاقات میں کراچی کے مسائل کے مطالق بات کی جائے گی ذرائع کے مطابق بندال جزیرے پر سندھ اور وفاق میں تنازہ پر بھی تبالے حیال ہوگا وزیریعظم کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری آمد آرمی چیپ بھی ساتھے عمران خان نے ریسٹنگ روبورٹنگ پاکستان کے انوان سے سیمینار کے اختتامی سیشن کی صدارت کی سیمینار میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین سنتی نمائندے سیول اور فوجی افسر بھی شریک ہوئے وزیریعظم نے کہا انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی میں روزگار کے بہت مواقع ہیں ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جو عالمی طاقت کے طور پر اُدھرے ہیں حضر سید بن علی عثمان الحجویری رحمت اللہ علی المعروف داتا گنچ بخش کا نو سو ستترون ارس ملک بھر سے علماء مشاہ اہم شخصیات اور بڑی تعداد میں ظاہرین کی حاضر روح پرور محفل سما ارس کے آخری روز آج ظاہور میں مقامے چھٹی امریکی وبا کرونا دور میں بددرین صدارتی ناکامی دیکھی ہے دیمکوریٹی نائج صدارتی امیدوار کاملہ ہارس کا مباحثے سے خطاب کہا ٹرمپ انتظامیہ کا آج بھی وبا سے نمٹنے کا کوئی منصوبہ نہیں ٹرمپ کہیں گے تو بھی وہ ویسن استعمال نہیں کریں گی ریپبلک امیدوار مائک پینس نے کہا ڈاکٹر فاؤچی نے کہا تھا کہ دو ملین سے زائد جانے جا سکتی ہے ڈیمکوریٹکس لوگوں کی جانوں پر سیاست نہ کریں مل بھر میں آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہا کے چہلم کے جلوس نکالے جائیں گے کراچی میں چہلم کا مرکزی جلوس دوپیر ایک بجے نیسٹر پاک سے برامت ہوگا کراچی میں جلوسر کے روٹ پر اور اطراف میں موبائل فون سروس بند رہے گی پنجاب میں آج ایک دن کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئیت کھولٹا میں موبائل فون سروس صبح نو بجے سے رات آٹھ بجے تک بند رہے گی مٹیاری کے قریب قومی شہرہ پر تیز افتار ٹرالر نے داگیر ماتمی جلوس کے چار افراد کو کچھل ڈالا جام بہاک ہونے والے افراد میں تین بچے بھی شامل آٹھ سے زائد افراد زخمی دو کی حالت تشویش ناک جام بہاک اور زخمی ہونے والے افراد چہلم امام حسین کے سلسلے میں پیدل ماتمی جلوس نکال کر مٹیاری سے حیدہ باجرہ رہے تھے نیشنل ٹی ٹوائنٹی کپ فرس ٹیلیون ٹورنمنٹ میں مشکلات کا شکار سردران پنجاب سینٹر پنجاب اور بلوچستان کا اپنے اپنے سکوارڈ میں تبدیلیوں کا فیصلہ ملتان میں کھیلے گئے نیشنل ٹی ٹوائنٹی کپ کے پہلے مرحلے کے خطاب پر پوائنس ٹیبل پر سرے فہرش دونوں ٹیموں نارڈر اور خیبر پختوں ہاں سمیت سینٹر نے اپنے سکوارڈ میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا اعلان کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک بھر میں موسم گرم اور مرتوب رہنے کی پیش گوئی کراچی میں موسم خوشگوار رہے گا اپٹاباد میں 21 ڈگری بھاولپور میں 29 ڈگری گوجہوالا میں 28 حیداباد میں 28 جھنگ میں 28 لاہور میں 28 ملتان میں 29 کوئٹا میں 14 سرگودہ میں 28 سیالکور میں 25 فیصاباد میں 28 گجراد میں 27 اسلام آباد میں 26 لارکانہ میں 28 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان اور پاکستان کی سینئر اداکارہ بشرا انساری نے مداہوں کو ملک شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے کا مشورہ دے دیا سوشل میڈیا پیغام میں کہتی ہے شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کو دیکھیں کیونکہ ہمارے یہاں بے شمار حسین ناظر ہیں ہمارا ملک خوبصورتی سے مالا مال ہے باہر جانے کی بجائے اپنے ملک میں سیر و سیاحت کو فروب نہیں موسیقی